راجستان کا وقت ہوا ہے نمسکار میں رویندر سنگھ آپ کے ساتھ آچارے پرموت کشنم نے بڑا بیان دیتے ہوئے کہا کہ راہل گاندھی نے پریانکا گاندھی کے خلاف شریع انتر کیا ہے چار جون کے بعد کانگریس میں ایک اور ٹوٹ ہوگی ایک کانگریس راہل گاندھی کی اور ایک کانگریس پریانکا گاندھی کی ہوگی پریانکا گاندھی اس شریع انتر کو جانتی ہے ساتھ ہی راہل کے رائے بریلی سے چناؤ لڑنے پر انہوں نے کہا کہ راہل کو راول پنڈی سے چناؤ لڑنا چاہیے کیونکہ ان کی ڈیمانڈ پاکستان میں زیادہ ہے تو بڑا حملہ بولا گیا ہے راہل گاندھی پر پورو کانگریس سے جڑے ہوئے رموت کشنم کی طرف سے حالکہ پچھلے دنوں ہی رموت کشنم کانگریس سے الگ ہو گئے لیکن بڑا بیان انہوں نے دیا ہے راہل گاندھی کو لے کر کانگریس کو لے کر کہ کانگریس چناؤوں کے بعد دو گھٹوں میں بڑھ جائے گی دو حصے میں ہو جائے گی اور راہل گاندھی کو راول پنڈی سے چناؤ لڑنا چاہیے کہ راہل گاندھی کی جو پلائن وادی نیتی ہے جس طرح سے انہوں نے امیتھی کو چھوڑا ہے اس کے بعد پورے دیش کے کانگریس کے کارکرتاؤں کا منوول گر گیا ہے اور پرینکہ گاندھی جی کا چناؤ نہ لڑنا دھیرے دھیرے کانگریس کے کارکرتاؤں اور کانگریس کے بہت نیتاؤں کے دل میں ایک جوالا موکھی دھدک رہا ہے جو چار جون کے بعد پھٹے گا اور دیش کی آزادی کے بعد کانگریس کا ایک اور ویبھاجن ہونا سنشچت ہے چار جون کے بعد کانگریس دو دھڑوں میں بڑھ جائے گی ایک دھڑا ہوگا راہل گاندھی کا ایک دھڑا ہوگا پرینکہ گاندھی جی کا مجھے لگتا راہل گاندھی جی کو رائیوریلی کی جگہ راول پنڈی سے چناؤ لڑنا چاہیے تھا چونکہ پاکستان میں ان کی پوپلیٹی بڑھ رہی ہے لیمانٹ بڑھ رہی ہے ہندوستان کے چناؤں میں پاکستان کی انٹری پر بوال بڑھتا جا رہا ہے پی ایم موڈی کے عروب پر کانگریس نے پلٹوار کیا اس سب کے بیچ بی جے پی نیتاؤں نے راہل کی پاکستان سے یاری پر سوال داغنے شروع کر دیا ہیں کانگریس کے لیے اب پاکستانی نیتا ہوا کر رہے ہیں سہج آدے کو پدھان مطری بنانے کے لیے پاکستان اتابلہ ہے ناریدر موڈی کبھی پاکستان کی بات کرے گا کبھی سمندر کے نیچے جا کے مطلب درامہ کرے گا